اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز چنل اور میں ہو آپ کا میزبان راہی نسار اس وقت کے اگر بات کریں جو لگاتار یہاں پہ سردی کی لہر اس وقت جانے کہ مائنس ٹمپیچر اگر کشمیر میں یہاں پہ بڑھتا ہی دیکھنے کو ملتا ہے یعنی کہ دن پہ دن یہاں پہ اس کا ریشو بڑھتا ہی جا رہا ہے وہی پہ اگر محکمہ بجلی کی بات کریں جو ان کے وعدے ہوتے ہیں زمینی سطح پہ وہ کہیں نظر نہیں آتے ہیں یعنی کہ ہم یہ بات کریں یہاں پہ کہ بجلی محکمہ کہتا ہے کہ ہم ونٹرز کے لیے تیار ہوتے ہیں تیار کیا ہوتے ہیں کہ یہاں پہ اگر پٹن سب ڈیوزن کے گاؤں کا حال دیکھیں تو یہاں پہ بجلی کی آنکھ مچولی سے اب لوگ پریشان ہیں اگر یہاں پہ محکمہ نے ایک ریسلنگ سٹیشن کالسری پٹن میں بھی تعمیر کیا گیا تھا یعنی کہ اس پہ کام بھی جاری تھا مگر لوگ سوال کر رہے ہیں کہ اس کو کب یہاں پہ سنکشن کیا گیا تھا ابھی تک اس پہ کام مکمل کیوں نہیں ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے نظر چکشری پہلے ان سے بات کریں گے نظر صاحب آپ بتا دیجئے کیا مسئلہ ہے رائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جب کالسری نہال پورا ریسیونگ سٹیشن کو سنکشن کیا گیا ہے تو پٹن کے عوام نے گورنر انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا ہے مگر ستم ذریفی کی بات یہ ہے پچھلے ایک سال سے جو اس ریسیونگ سٹیشن پہ کام چل رہا ہے ابھی تک بھی یہ مکمل نہیں ہو رہا ہے آپ دیکھ لیجئے اس وقت کتنا ہورش ونٹر ہے اور جس میں بچے بزرگ پیشنٹ سفر کر رہے ہیں مگر ابھی تک بھی یہاں اس ریسیونگ سٹیشن کو مکمل نہیں کیا گیا ہے اور فنکشنل نہیں بنایا گیا ہے ہم گورنر انتظامیہ سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ کالسری نحل پورا ریسیونگ سٹیشن کو جلد از جلد فنکشنل بنا لیا جائے تاکہ جو لاکھوں لوگوں پر اپر بیلٹ پٹن کی آبادی ہے وہ گنا گو مشکلات سے دو چار نہ ہو اس سلسلے میں ہم گورنر انتظامیہ اور بجلی کے اعلی حکام سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ وہ جلد از جلد کالسری نحل پورا ریسیونگ سٹیشن کو فنکشنل بنا لیا جائے مجھر صاحب مائی ٹاؤن مائی پرائیڈ میں بھی یہ سوال اٹھایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ریسیونگ سٹیشن کالسری پندرہ دسومبر تک فنکشنل ہو جائے گا شاید آپ بھی وہاں پہ تھے دیکھیں جب مائی ٹاؤن مائی ٹاؤن مائی پرائیڈ کا پروگرام تھا پٹن میں اس ٹائم پہ ان کو ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ پندرہ دسومبر تک جو اپر بیلٹ پٹن کا ہے جس کے لیے یہ کالسری نحل پورا ریسیونگ سٹیشن بنایا گیا تھا اس کو فنکشنل بنا لیا جائے مگر آج ٹوینٹی سیونت دسومبر ہے ابھی تک بھی اس کو فنکشنل نہیں بنایا گیا ہے ہم کمیشنر سیکریٹری محکمہ بجلی اور چیف انجینر محکمہ بجلی سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بزاتی خود یہاں کا دورہ کر کے یہاں کے گریب عوام سے بات چیت کرے کہ اس ہارش ونٹر کے دوران کہ جو یہ پبلک ہے لاخو لوگوں پر مشتمل جو آبادی ہے وہ گونا گو مشکلات سے دو چار ہے شکریہ بات کرنے کے لئے نظیر صاحب اور بھی کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی بات کریں گے جی آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے ہاں یہی ہے کہ ایک ساتھ سے یہ جمارہ ریسیونگ سٹیشنی فنکشن نہیں ہو رہا تھا یہاں تو جو ٹھیک دار یا پبلک بی ای بی ای وہ موجود ہیں جو ورکرس ہیں وہ کہتے ہیں یہاں ہمیں ٹرنلسپارم نہیں پہنچا ہمیں سامان نہیں پہنچا ہم اس کو دنوں رات دن پر یہاں کام کریں گے اور اس کو فنکشن بنائیں گے بات قسمتی سے گورنمنٹ اس کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے ان کو سامان نہیں پہنچا جو ٹرنلسپارم میں بھی ہے یہاں پیمپور میں کسی جگہ ہے وہ بھی نہیں آئے پینلز ان کو نہیں پہنچتے ہیں یہ بیٹارے کاتے ہیں کہ ہم راوات بر یہاں کام کریں گے اور آپ کو یہ ٹرنلسپارم گریڈ سٹیشن چالو کر کے دین گے مگر گورنمنٹ سے ہم اتنا گزارش کرتے ہیں کہ ان کو لیے سامان جلد جلد مویا کریں تاکہ لوگوں کو اس مسئبت سے آرام پہنچائے گا مدین صاحب آپ بتا دیجئے بعض کاشر پورٹ بچوز کاشر بچوز گاموک بسکین گوزی سال رہی کامی پہنچان کیا خاصی بات پڑھے کوئی چگم انجام کرے پاکے خاص لانجم کی میئے رجیب سکر بیار ہے مطلب ہے تو یہاں تک مجھے پناسے یہاں تک مجھے کرتا ہوں کہ کھیکس رابط ہے کیونہ چاہتا ہے سیتا ہے کہ لانجم چاہتا ہے ہمیں چاہتا ہے چاہتا ہمیں چاہتا جاہتا ہے خلصا ہمانے ہیں چلصا ہمیں چاہتا ہمیں چاہتا ہمیں چاہتا خرخ وقت موسیقی 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 کہ سہارش ونٹر میں لوگوں کو یہاں پہ اچھی خاصی بجلی کی سپلے مل جائے گی ہمیں دیجئے اجازت آپ بنے رہے گلستان نیوز کے ساتھ خدا حافظ